نمستے آپ سب کا میرے ولوگ میں بہت بہت سواگت ہے آپ ہیں تو میں ہوں میں ہوں تو میرا ولوگ ہے میرا ولوگ ہے تو یوٹیوب کا ساتھ ہے آپ سب کا ساتھ میرا عصا ہے میری پیرنا ہے اور میرا ماردشن ہے آپ سب ہی لوگوں کو میرے بہت بہت دھنیواد میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے چلیے آج نئے ولوگ کی شروعات کرتے ہیں دھنیواد اس نیوٹریلا بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے یہ نیوٹریلا میں نے لیا ہے چنگس نیوٹریلا کے اس کو قریب پانچ منٹ کے لیے اُبلتے پانی میں ڈال کی اور اس کے بعد اس کو نکال لیا اور پانی اس کا اچھے سے نچول لیا اور اس میں ڈالنے کے لیے کچھ بیاجیز ہیں جیسے یہ شملا مرچ لیے ہے اس کو اس طرح سے شیپ میں کٹ لیا پیاز ہے اس کو بھی ایسی موٹا موٹا اسی طرح کی شیپ میں کٹا ہے یہ لیسن ہے ہری دھنیا اور ایک بڑی ہری مرچ یہ ہو گیا اس کے بعد یہ کانفرول لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ کانفرول میں قریب چار چمچ پانی ملا کے اس کا ایسے سیلری بنا لینی ہے بیٹر بنا لینی ہے اس کا اب اس میں میں کچھ ایڈ کرنے والی ہوں جیسے یہ گرین چلی سوس سے ایڈ کروں گی تھوڑا سا اس کے بعد یہ سویا سوس ایڈ کروں گی اور پھر یہ بس اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کڑھائی میں ری فائنڈ آئل ڈال کر اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اب اس میں یہ نوٹریلا ڈال دیں گے ڈال کر اور گولڈن ہوتنے تک اس کو اچھے سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں گولڈن فرائی ہو گیا ہے کافی اچھا ہو گیا ہے اس میں گولڈن اب ہری دھنیا کو روک کر باقی سب اس میں ڈال دیں گے یہ لیسن گیا یہ شملا مرچ کئی یہ پیال گیا یہ ہری مرچ کئی ہری دھنیا ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور تھوڑی تھی خیم ہائی کر کے گھول لیں گے بھوڑی تھی ڈال دیں گے 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 ڈال کے اچھے سا چلا دیں گے اور تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے ڈال دیں گے اور پانی ڈال دیں گے ڈال دیں گے اور ایک اوبار لانے دیں گے ڈال دیکھیں پانی بلکل اس میں سوک گیا ہے کیونکہ ہم اس کو ڈرائی بنا رہے ہیں اس لیے پانی کو بلکل سکھا دیا ہے ڈال دیں گے اور چائنیز نوٹریلا بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو پلیٹ آؤٹ کر لیں گے دیکھیں ٹیسٹی ڈیلیشیس چلی نوٹریلا بن کے تیار ہو گیا ہے بچوں اور بڑوں ڈال دونوں کی چھوٹی موٹی بھوک کے لیے بہت ایک ویک ریسپی ہے ڈال دیکھیں ڈال دیکھیں میں نے اوتپم بنانے کی پوری تیار ہی کر لی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ مکس لیا ہے ڈیڈی مٹ مکس ہے اور اس کو قریب پندرہ منٹے کے لیے میں نے جھانج میں بھگو دیا اور یہ اچھے سے بھگ گیا ہے یہ ریڈی میٹ مکس ہے اس میں کافی چیزیں مکس پی کری گئی ہیں کچھ انگریڈینٹس اس میں مکس ہیں تو میرے پاس جھاج رکھا ہوا تھا فریج میں میں نے اس میں ڈال کے قریب امول کا جھاج تھا تو آدھا میں نے اس میں ڈال کے اور اس کو بھکو دیا پندر منٹ کے لیے تو اچھے سے یہ فول گیا ہے اور اب یہ اتپام بنانے کے لیے بلکل صحیح بیٹر بن گیا ہے لیکن ابھی میں اس میں اور بھی کچھ ملاؤں گی جیسے یہ میں نے ہری دھنیا کاٹی ہوئی ہے تو یہ اس کے ڈنٹھل ہے اور یہ اوپر کا حصہ ہے تو یہ جو ڈنٹھل ہے یہ میں اس میں ابھی ڈال دوں گی مکس کے اندر مکس کے اندر یہ ڈنٹھل ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ ہری مرچ ایک کاٹی ہوئی ہے اس کو بھی اس میں ملا دوں گی اور یہ رہا جیرہ یہ قریب ادھا چمچ سے تھوڑا کم ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جتنا نمک سوادنسار نمک ڈال دیں گے اس میں اس میں نمک تو بہت ہی کم ہوتا ہے اس لئے اوپر سے ملانا پڑے گا نمک یہ دیکھیں نمک مکس کر دیا میں نے اپنے سواد کے اندر اب باقی بچہ یہ اوپر کا ہری دھنیا کے اوپر کی پتیاں تو یہ تو میں اوپر سے ڈالوں گی سپرنکل کروں گی اور یہ پیاز بھی میں اوپر سے سپرنکل کروں گی اور تھوڑا سا سانبھر مسالہ یہ بھی میں اوپر سے سپرنکل کروں گی جس سے کہ مجھے کسی بھی ادر چٹنی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے ایسے بھی کھایا جا سکے آرام سے اگر چٹنی بن بھی جاتی ہے کوکو نٹ وغیرہ کی تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن اگر یہ سامبھر میں اوپر سے ڈال دوں گی نہ چھڑک دوں گی تو ایسے بھی کھا سکتے آرام سے تو یہ سو ہو گیا اب بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس پیان میں میں بنا لوں گی چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں گیس آن کر لیں میں نے یہ گیس آن ہو گئی اب تھوڑا سا ریفائن ڈویل ڈالیں گے اس میں ایک چمچ اس کو اچھے سے ملا دیں گے چاروں طرف یہ اچھے سے پھیل جائے گا اور اب پیان کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں یہاں دیکھیں پیان اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب فلیم کو لو کر لیتے ہیں بلکل اور جو میرا بیٹر ہے یہ اتپم کا بیٹر اب اس کو دیوے سے ڈال لیتے ہیں اس میں ڈال لے کے بعد اس کو پھیلا دیتے ہیں چاروں طرف یہ دیکھیں اور اب چھے تو سمپے کر سکتے ہیں گیس کو سمپے کر دیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر پیاز جال دیں گے پیاز پورے میں فیلاتے ہوئے ڈالیں گے یہ پیاز جل گئی ہری دھنیا بھی ڈال دیں گے اسی سمیں ساری ہری دھنیا ڈال گئی اور یہ سامبھر مسالہ اس کو بھی سپرنکل کر دیں گے سب جگہیں سب جگہ پہنچ جانا چاہیے یہ مسالہ ڈال دیا اور اب پین کو ڈھک دیں گے گیس سمپر ہے اب یہ دھیرے دھیرے اس کو دو یا تین منٹ تک اس کو آرام سے پکنے دیں گے اور اوپر کی جو لیئر ہے یہاں پر بھی یہ پک جائے گا کیونکہ میں نے اس کو ڈھک دیا ہے نیچے سے تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے گا اور اوپر کی لیئر میری پک جائے گی اس کی یہ پاچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو کھول کے دیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی اوپر کی پوری لیئر پک گئی ہے اڈلی کی طرح ہو گئی ہے اور نیچے سے گولڈن ہو چکی ہے اب اس کو ایک پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح نیچے کی پرت گولڈن ہو چکی ہے اور پوری ٹوٹلی پک چکی ہے اب میں اس کو دوسرے پلیٹ میں پلٹ دوں گی جس سے میری اوپر کی جو پرت تھی وہ آ جائے گی نیچے کی پرت دیکھیں گولڈن ہو گئی ہے پوری اور اتنی کرسپ ہو گئی ہے یہ کھانے میں بہت ہی اچھی لگے گی اب میں اس کو دوسری پلیٹ میں پلٹ دیتی ہوں جس سے میرا اوپر کی جو لیئر تھی سندر سی وہ دیکھنے لگے دیکھیں ایسی تھی نا اوپر والا حصہ پلٹ پک چکا ہے ابھی بیس میں بھاپ نکل لئی ہے اور دیکھنے میں تو کتنا سندر ہے یہ اوپر ساری پیاج پک گئی ہے ہری دھنیا نے اپنا دیکھی یہ کلر نہیں چھوڑا ہے پر ہری دھنیا جو ایک دم کچھا پن ہوتا ہے وہ نکل گیا ہے اور یہ کھانے میں اتنی ٹیمٹنگ اتنی مطلب سوادسٹ لگے گا یہ اتنی بتا نہیں سکتے کیونکہ میں یہ فرسٹ ایڈنی بنا رہی ہوں پہلے بھی بنا چکی ہوں دیکھ لیجئے پیچھے کی پرت میں نے پہلے ہی دکھا دی آپ کو اس پلیٹ سے پلیٹ آؤٹ کر کے اور یہ دیکھئے کتنی اچھی ہے اب اس سمیں اگر آپ کوکو نٹ کی چٹی پیس لیتے ہیں کوکو نٹ یا موپلی جس کی بھی تو اس کے ساتھ تو مزے ہی آ جائے گا کھانے میں ویسے میں نے اس میں سامر مسارہ ڈالا ہے چاہے تو تھوڑا سا اور نمک آپ اوپر سے ڈال سکتے ہیں اور اب تو ویسے بھی یہ اچھی لگے گی کھانے میں کچھ بھی ایکسٹر اور ڈالے کی ضرورت نہیں ہے تو تینکس فیو آپ سب کا بہت بہت دہنیوار